نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیب شروع واسطب اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے ایک ایسے کلاکار اور اداکار کی جس کی ایکٹنگ کی دھوم پچھلے 30-35 سالوں سے بھارتیہ فلم انڈسٹری میں بہت مچی ہوئی ہے اس نائک کا فلم انڈسٹری میں آنا بھی ایک عجیب اتفاق تھا لیکن کیا تھے وہ اتفاق جن کی وجہ سے ہمارے آج کے نائک بنے نائک سنتے ہیں انہی کی زبانی اور آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ آج کے ہمارے نائک ہیں کون کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کردار جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی دوسرے ابھی نیتہ کے پاس چلا گیا جیسے نصیر نے ایک فلم تھی اس فلم کا نام تھا شود وہ فلم نصیر نے منع کی تو وہ فلم میرے پاس آئی اور وہ پہلا میرا مین کردار تھا جو میں نے کیا اور دوسرا میں نے ابھی بچن صاحب کے ساتھ دیو کی تھی تو دیو کے دوران میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی آپ نے مجھ پہ کچھ 20-22 سال 25 سال پہلے کا احسان کیا تھا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا تو وہ میری طرف ایسے دور کے دیکھنے رہے کہ یاد 25 سال پہلے تو میں تم کو جانتا بھی نہیں تھا میں نے کہا یہ آپ نے عرصتے منع کی تھی گووین نے اعلانی ان کے پاس پہنچے تھے عرصتے لے کر اور تب وہ بالکل کمرشل سینما میں ڈوبے ہوئے تھے اور مصروف تھے اور اس طرح کی فلم کرنا رسکی بھی ہو سکتا ہے جس میں ناچ گانا نہیں ہے بالکل تو دوستوں اس بلند انیمٹیبل آواز سے آپ پہچانی گئوں گے کہ ہمارے آج کے نائک ہیں تو بتاؤں گا آپ کو آج میں کیسے وہ شخص جو فوج میں جانا چاہتا تھا پہنچ گیا کلا کی دنیا میں اور کیا کہا ایک بار محمود نے اومپوری کے چہروں کے گڑڈوں کو دیکھ کر وہ کونسی محلہ ہے جس کے ساتھ اومپوری آج بھی ڈانس کرنے کے لیے لالائیت ہیں یہ سب قصے سناؤں گا میں آپ کو اومپوری کی زبانی آپ بس بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے نائک نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں بات کر رہے ہیں ہم آج the great actor اومپوری کی میں ہوں سنجیف شریفاستو اور آپ سن رہے ہیں 92.7 big fm اومپوری اور ایک اور بھارتیے فلم انڈسٹری سے جڑے مہان اداکار great actor نصیر الدین شاہ صاحب لگ بھا کنٹیمپوریز ہیں دونوں نے پڑھائی بھی national school of drama میں ساتھ ساتھ ہی کی تھی تو میں نے اومپوری سے پوچھا کہ بھئی آپ کی اور نصیر الدین شاہ دونوں اتنے بہترین ایکٹر اتنی بڑھیا آواز اتنا اچھا modulation کیسے یہ سب آپ نے کیا تھا جواب سنیے ذرا آپ ان کا قدرت نے اچھی آواز دی ہے اس کو سمارہ نسڈی نے نسڈی میں ہماری میوزک کی کلاس بھی ہوتی تھی گانا سکھایا جاتا تھا بلکہ ہم لوگ چڑتے تھے میں اور نصیر الدین شاہ کہ بھئی گانا کیوں ہم تو سنگر تھوڑی بننا چاہتے ہیں ہم تو ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو ان کا دیکھو ہم لوگ آپ کو سنگر نہیں بنانا چاہتے یہ وائس کلچر کے لیے تاکہ آپ کی وائس میں موڈیولیشن آئے اور آپ کی رینج بڑھے تھوڑی پرسنل ایفرٹ بھی رہی کہ نسڈی میں میں ہر روز صبح اٹھ کر ان کے اوپن ایر تھیٹر میں جاتا تھا اور ریاض کرتا تھا ایک اور بات اومپوری صاحب نے مجھے بتائی تھی کہ گانے کی بھومی کا ان کی لائف میں بڑی تھی ان کی بلند آواز میں تو سنتے ہیں اومپوری سے ہی کہ کیسے اس آواز کی وجہ سے ایک بار ہو گئے تھے اپگریڈ وہ نیو یورک سے بومبے کی فلائٹ میں یہ ٹیزیز کیلیے ��라 ریاض ٹیوے لینے آمیرکا میری پتے صدی تو میری پتے سicated ایتنا اچھا لگا اس نے کہا ہم کل کی بجائے پرسنل جائیں واپس ہڈسن میں تھے مجھے نیو یورک کون کیا لینے آٹھ ٹیوے لینے دیٹ آپ تو chair اگلے دیل فیمتہ پیزرمی شنیک تو کوئی دیشی لڑکی تھی اس نے فورا کمپلیمنٹ دیا کہ اومپوری صاحب آپ کی ہم نے city of joy بھی دیکھی تھی بہت اچھی آواز ہے آپ کی اور میں بلکل فوراں آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ کر دیتی ہوں صرف اتنہ ہی نہیں کیا جب ہم ائرپورٹ پہنچے ہم بزنس کلاس کاؤنٹر پہ گئے کیونکہ ہمارا ٹکٹ بزنس کلاس کا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کاؤنٹر پہ جائیے وہاں گئے تو وہ فس کلاس کا کاؤنٹر تھا تو شیئے اپگریڈیڈیڈا تو دوستان سنا آپ نے کہ اچھی بلند روبدار آواز کے کس کس طرح کے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں اومپوری نے آگے جانیں گے ہم خود اومپوری کی زبانی کی کون تھے ان کے نائک اور کیا بھومکہ تھی نیشنل سکول آف ڈراما کی ان کے کامیاب کریئر میں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار عمینندہ ناداب سوگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شروعاستہ اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج مہان ایکٹر the one and only اومپوری کی تو صاحب اومپوری کے کون رول موڈل تھے یہ تو قصہ آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے اومپوری صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ دیکھئے لکس تو ان کے کافی نون کنوننشنل تھے اگر ہم بہت چاریٹیبلی کہیں تو تو سنتے ہیں اومپوری صاحب سے کہ ان کے لکس کتنے رستے کی رکاوٹ تھے یا تھے ان کے ایسٹ دیکھئے حضور ایسا تو بچان صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا شروع میں کہ لمبے ہیں اور ایک جو پریبھاشا ہے چوکلیٹ فیس کی اتنے چوکلیٹ والے نہیں ہیں ایسا بہت لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے شیخ مقتار کا نام آپ نے پتا نہیں سنا کے نہیں ان کے چہرے پہ بھی چچکے داگ تھے اور وہ بی گریٹ فلموں میں ہوتے تھے لیکن ہیرو ہوتے تھے اور میں ان کا فین بھی رہا ہوں اس سمیں آپ کا رول مورڈل کون تھا نیشنل سکوڈ ڈراما جانے کے بعد یہ سب جو چیزیں ہیں کہ فلانک کی نکل کرنا یا اس سے آپ متاثر ہوتے ہیں کسی کی پرفارمنس دیکھ کر جیسے ہم بچمن میں دلیب کمار جی کے بھگ تھے پراج سانی کے بھگ تھے موتیلال کے بھگ تھے لیکن یہ نہیں کہ ہم ان سے انفلنس نہیں ہوئے ہم ان سے انفلنس ہوئے ضرور لیکن ہم نے وہاں یہ سیکھا کہ آپ کو خود اپنی جگہ بنانی ہے اور کسی کو نکل نہیں کرنا اب جب نسڈی کی بات چلی رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب اومپوری نصر الدین شاہ اگر آئے تھے بمبئی تو ان ایکٹرز کی وجہ سے بمبئی میں نسڈی کی پہچان بنی تھی نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریفواستو بات کر رہے ہیں ہم آج مہان ابنیتہ گریٹ آکٹر اومپوری صاحب کی تو جانتے ہیں کہ ایک بار محمود صاحب نے اومپوری جی کے چہرے کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ اومپوری میں بھر گیا اس سے دھگنا جوش سنتے ہیں انہی کی زبانی وہ قصہ جس کی شروعات ہوئی ایک ایسی بات سے کہ کسی نے کہہ دیا ایک بڑی شخصیت نے آفر دی کہ آپ پلاسٹک سرجری کروا دیں آپ کی ایک صاحبہ تھی بل پدمسی نے مجھے کہا تھا کہ تم چاہو تو ہم پلاسٹک سرجری اس جمانے میں 78-79 میں لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ جو مجھے قدرت نے چہرہ دیا ہے میں اسے سوئی کارتا ہوں اور مجھے بڑا ناز ہے اپنے موٹے ناک پہ اور میرے چھین ہیں چہرے پہ اپنے محمود صاحب نے ایک بات انٹرویو میں بڑی اچھی بات کہی باتچیت میں انہوں نے کہا یار ایک وہ ایکٹر ہے یار نام ہے اس کا ارے یار جس کے چہرے پہ اتنے کھڑے ہیں کہ ایک کلو کیما بھی بھرو تو بھی وہ جو ہے کھڑے نہیں بھرے جائیں گے لیکن کیا ایکٹر ہے کیا ایکٹر ہے تو مجھے بڑا اچھا لگ بات تو بلکل صحیح ہے اومپوری جی کی کیونکہ ان میں ٹیلنٹ ہے ان میں ہونر ہے ان میں قابلیت ایسی ہے اپنے فن کے وہ ماہر ہیں تو پھر اس کے آگے شکل صورت یہ سب باتیں گون ہو جاتی ہیں نمسکار ابھیندن آداب سوابت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شروعاستو اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج مہان ابھی نیتا اومپوری کی اومپوری کے ساتھ ایک فلم ان کے کریئر کی ایسی بھی ہے جو اپنے آپ میں انڈین فلم انڈسٹری کی آئیکونک فلمز میں سے ایک کی طرح دیکھی جاتی ہے اس فلم کا نام ہے جانے بھی دو یاروں تو اومپوری سے اس انٹریو کے دوران میں نے اس فلم کے بارے میں پوچھا سنیے انہوں نے کیا کہا وہ بھی بہت فارک بریکنگ فلم ہے یونکہ وہ صرف کومیڈی نہیں ہے بلکہ سیٹائر ہے ایک سوشل سیٹائر ہے اس کا بجٹ جو تھا وہ بہت ہی چیلنجن تھا نالائک بجٹ تھا نو لاکھ روپے کا بجٹ تھا اور اس میں سے مجھے پانچ ہزار ملے تھے اور کھانا جو ہے وہ ڈیریکٹر کے گھر سے آتا تھا انہوں نے ایک باہی رکھ لی تھی اور روز لوکی کی سبزی آتی تھی اور مونکی دال آتی تھی دوپہر کو اور شام کو آپ اسے الٹا کر لیجے مونکی دال اور لوکی بنتی تو دونوں وقت تھی کبھی کبھار اس میں چار دانے مٹر کے ڈال دیتے تھے بہت ہی چھوز تنگ بجٹ تھا لیکن بڑا مزہ آیا بہت آنند آیا پوری نسڈی کی ٹیلنٹڈ ٹیم اس میں موجود تھی تو it was really quite a star cast of ٹیلنٹ تو لوکی کھا کھا کر بنی صاحب لو لاکھ روپے کے بجٹ میں انڈین فلم انڈسٹری کے اتحاز کی one of the most لانڈمارک فلم جانے بھی دو یاروں آگے بتاؤں گا آپ کو کی وہ کون سی ہیروین ہے جس کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتے ہیں اومپوری صاحب جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے نائک نمسکار ابینندن آدھاب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شروہ واسطب اور بات کر رہے ہیں ہم آج اومپوری صاحب کی the great actor اومپوری صاحب سے میری یہ ملاقات ہوئی تھی آج سے کچھ سال پہلے جب دلی چھے کی شوٹنگ چل رہی تھی شوٹنگ کے بیچ میں وہ مجھ سے ملے تھے اومپوری صاحب سے میں نے کہا کہ صاحب آپ تو اتنے کامیاب انسان ہیں لوگ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی اورت ہوتی ہے کوئی لڑکی ہوتی ہے آپ تو اتنے کامیاب ہیں آپ کے پیچھے تو کئی لڑکیاں ہوں گی کئی مہیلائیں ہوں گی ہومپوری صاحب کا جواب سنیے تو یہ تو ہوئی گرل فرنڈز کی بات جنہوں نے آپ کو بڑا انسپائر کیا اومپوری صاحب لیکن ہیروینز وہ کونسی پسند دیدہ ہے آپ کی تاون سال میں تو اب میں ریکھا جی کے ساتھ دانس کرنا چاہوں گا اور ڈیمپل جی کے ساتھ ہم عمر مطلعہ ہم عمر تو نہیں مجھ سے چھوٹی ہوں گی شاید یا چھوٹی کہنا چاہتی ہوں گی لیکن اور ابھی کی ایکٹریسز میں سکتے ہیں ابھی کی ایکٹریسز I used to I mean I been an admirer of مادوری I admire Rani مکوری تو ایک بات تو کہنی پڑے گی اومپوری صاحب کا ٹیسٹ ان کی چوئیس ہے بڑی اچھی نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شروعاستو آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم آج مہان ابhinیتہ اومپوری صاحب کی تو بھارتی ہے فلموں کی دنیا میں تو اومپوری نے بڑا نام کمایا ہی ساتھ ہالی ووڈ کی کچھ فلمز میں بھی اومپوری صاحب نے آکٹنگ کی ہے ان کے بولی ووڈ سے ہالی ووڈ تک کے سفر کے بارے میں سنتے ہیں خود اومپوری سے اس کی شروعات سب سے پہلے تو ایٹی ون میں ہی جوال ان دے کراؤن بنی تھی ایک ٹیلیویزن سیریل it was a بریٹش پڑاکشن تو جینیفر کپور نے میرا نام سجیز کیا تھا ایک چھوٹے کیمیو کے لیے دیپا میتا نے مجھے اپنی اس کی پہلی فلم تھی سیم اینڈ می تو شی کاسٹڈ می ان دائٹ کل بوشن خربندہ بھی تھے اس میں اور جاوے جا فری تھے اس میں تو اس کے بعد پھر نائنٹی میں سٹی آئی آئی تو اس نے بہت سارا چینج لائیا کیونکہ اس میں میرا پیرلل رول تھا پیٹرک سویزی کے ساتھ اس سے باتیں آگے بڑھیں اور جو آپ کی سب سے میرے خیل سے چارلی ویلسن کی وہ تو ابھی سب سے آخر میں جو فلم آئی ہے اس کے بارے میں کیسا رہا ایکسپیرنس بہت اچھا رہا ڈائریکٹر بہت ہی بڑے ڈائریکٹر مائک نیکلز میں میں زیاہ الہاک کو بہت بڑا رول نہیں ہے only two scenes پہلے تو میں نے منع کر دیا تھا کہ دو ہی سین ہیں پہنے دیجئے پھر مائک نیکلز کا فون آیا اور انہوں نے کہا I need you and I couldn't refuse اور مجھے بلکل بڑے پیار سے انہوں نے رکھا like they keep their own stars جیسے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں دیکھئے فرق یہ ہے کہ ان کے مشے ہمارے سے بہت اچھے ہوتے ہیں مطلب اچھی حالکہ وہ بھی بری فلمیں بناتے ہیں عزیبات نہیں ہیں لیکن اچھی فلموں کی ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے کہتے ہیں نا کھیل کی دنیا اور کلا کی دنیا یہ سب سے بڑے لیولرز ہوتے ہیں جہاں آپ اپنے ہنر کے بل پر اپنے فن کے بل پر نہ کی اپنی شکل صورت اور اپنے رنگ کے آدھار پر جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں تو یہ تھے ہمارے آج کے نائک مہان ابی نیتہ اوم پور سوموار شام آٹھ بجے پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے سامنے ایک نئے نائک کی کہانی کے ساتھ نمسکار شب راتری شب بخیر گود نائٹ شب بخشو 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 بخش